بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں اپنے خیرات کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو قومی اسمبلی میں سبقدوش ہونے والے قائد حضب اختراف راجہ ریاض نے کہا ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کے نام پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نام ڈسکس بھی نہیں کیا جا رہا تھا اچانک اس پر اتفاق کیسے ہو گیا اور حکومت کی جانب سے کیسے اس پر دستخط کر دئیے گئے اور نہ صرف دستخط کیا بلکہ وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف نے مشترکہ طور پر دستخط کر کے ایڈوائز صدر پاکستان کو بھیجوا دی ہے دوستو وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے باتچیت کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ پہلے ہم متفق ہوئے کہ جو بھی وزیراعظم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو تاکہ چھوٹے صوبے کو جو محرومی ہے وہ دور ہو اور ایسا نام ہو کہ جو خیر متنازع ہو کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اتفاق انوار الحق کاکڑ کے نام پر ہوا ہے انوار الحق کاکڑ پاکستان کے نگران وزیراعظم ہوں گے ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے کیا ان پر وزیراعظم کی طرف سے اتفاق کیا گیا ہے جس پر راجہ ریاض نے کہا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ باقی پانچ نام ہم کسی کو نہیں بتائیں گے لیکن یہ نام میں نے دیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق چھوٹے صوبے سے ہے راجہ ریاض نے کہا کہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کے نام پر میں نے وزیراعظم نے دسکت کر دیا ہے امید ہے کل تک وہ خلف اٹھائیں گے نگران کا بینہ کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ نگران وزیراعظم کا اختیار ہوگا اس حوالے سے ہماری کوئی مشابرت نہیں ہوئی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ چھوٹے صوبے کا ایسا آدمی جو متنازع نہ ہو اس کا نام پیش کیا جائے اور شہباز شریف نے بھی اس پر اتفاق کر لیا ہے دوزو خیال رہے کہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ مارچ دوہزار اٹھارہ میں سینیٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ آج اس نام پر اتفاق ہو جائے گا اور باتچیت کے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب تھی اور بالاخر یہ نام سامنے آ گیا ہے دوزو واضح ہے کہ صدر ممڈکہ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کو بارہ اگست تک نگران وزیراعظم کا نام دینے کے لئے خط لکھ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آئین کے تحت وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے تین دن کے اندر نگران وزیراعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے گزشتہ روز بھی شہباز شریف نے کہا تھا کہ کل ہفتہ یعنی کہ آج ہم نام پر اتفاق کر لیں گے اور پھر آج اتفاق ہو گیا ہے دوزو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ انوار الحق کاکٹ کے نام پر انہوں نے کیسے اتفاق کر لیا تو اس کا مطلب آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ اشارے کہاں سے آئے ہیں دوزو کہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے منحرف رکن راجہ ریاض کسی سیاسی جماعت کے حمایت کے بغیر پاور کوریڈور سے ہدایت لے رہے ہیں اور چیئرمن سینٹ سازق سنجرانی کے نام پر اسرار کر رہے ہیں چیئرمن سینٹ نے جمعہ کو راجہ ریاض کے علاوہ اسحاق دار اور احسن اقبال سے ملاقات کی تھی دوزو خیال رہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد آپ وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کے درمیان نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کی گئے اور بالاخر یہ نام سامنے آ گیا ہے دوزو کیا پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے صدر مملکت نے وزیراعظم اور راجہ ریاض کو بارہ اغس کو ڈیڈ لائن کے لیے خط لکھا تھا جس پر شہباز شریف نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علمی نے وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کو نگران وزیراعظم کا نام بارہ اغس تک دینے کا حتمی فیصلہ کیا تھا اور خط میں لکھا تھا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس ون اے کے تحت صدر مملکت وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کے مشورے سے نگران وزیراعظم کی تائناتی کرتے ہیں خط کے مطل میں کہا گیا کہ آئین کے تحت وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے تین دن کے اندر نگران وزیراعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے صدر مملکت نے لکھا تھا کہ میں نے وزیراعظم کی تجویز منظور کی اور نو اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف بارہ اگست تک موضوع نگران وزیراعظم کا نام تجویز کریں جس پر شباز شریف نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدر صاحب آئین کی کتاب پڑھ لیں آئین میں آٹھ دن کا وقت مقرر ہے تو صدر صاحب کو خط لکھنے کا پتہ نہیں جلدی کیوں تھی دوستو بہرحال حکومت کی جانب سے کوشش کی جارہی تھی کہ جس طرح سے نواز شریف والے معاملے میں فیصلہ آیا تھا اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے فیصلہ دیا تھا انہیں اب یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے لئے کچھ اور سرپرائز نہ آ جائیں اسی وجہ سے وہ آٹھ دن معاملے کو کھنچنا چاہ رہے تھے لیکن صدر مملکت نے شاباز شریف صاحب کی مزید پانچ دن وزیراعظم رہنے کے خواب پر پانی بھیر دیا دوستو دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاباز شریف نے آج ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ رہا ہوں میں تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں شاباز شریف نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو دعو پر لگا کر ریاست کو بچایا اور نواز شریف نہ اہلی کی پانچ سال سزا مکمل کر چکے ہیں الیکشن میں کامیاب ہوئے تو نواز شریف وزیراعظم ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا شاباز شریف نے مہگائی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مہگائی بہت زیادہ تھی ہم نے مشکل حالات سے ریمنڈ نہ تھا آئی ایم ایف کے جیسے مہگائی آئی ہم نے مہگائی کو کم کرنے کی کوشش کی اور کچھ کمی ہوئی بھی انہوں نے کہا میں نے تنقید اور تعمیر کو ہمیشہ خوش آمدید کا اور بہت جگہ سپیشل برانچ خوش کرنے کے لیے ریپورٹ بھیجتی ہے میں نے صحافیوں پر یقین کیا اور ازاد ریپورٹ دیتے ہیں ہمیں سخت فیصلے اور ایکشن لینے پڑے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو ایک بار پھر نظر انداز کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میاں شاباز شریف نے کہا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے تو نواز شریف وزیراعظم ہوں گے کوئی بھی نواز شریف کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا نہ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف سادر آتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی آپٹیمسٹ ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو فوری طور پر نواز شریف کو تو واپس بلانا چاہیے اب نواز شریف جو کہ پاکستان کے اردگرد منڈلاتے رہے دبائی میں آپ کے بیٹے رہے شریف واپس پاکستان نہیں آئیں گے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شباز شریف اور مریم نواز اور اسحاق دار سمیت متدد لیگی رہنما آئندہ چند روز میں لندن جا رہے ہیں لندن میں نواز شریف سے ملاقات اور آئندہ الیکشن پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم اور ممکنہ سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی بات چت کریں گے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف دیڑھ ماہ سے زائد عرصہ باہر رہنے کے بعد واپس لندن پہنچ گئے ہیں نواز شریف نے امارات اور سعودی عرب میں دیڑھ ماہ سے زیادہ وقت گزارا اور تین جورپی ملکوں میں بھی گئے اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے بڑی تیاری کر لی ہے اور کافی زیادہ ہم تیاری کر چکے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں لیکن لیکن نواز شریف واپس نہیں آئیں گے یہ بات بالکل اب حقیقت کی طرح سامنے آ چکی ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نو منتخب نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آخر کون ہے انوار الحق کاکڑ پاکستان کے آٹھویں نگران وزیراعظم ہوں گے اور انوار الحق کاکڑ کے تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے انہوں نے دوہزار آٹھ میں پہلی مرتبہ جنرل الیکشن میں حصہ لیا اور دوہزار تیرہ میں نون لیگ میں شامل ہوئے انوار الحق کاکڑ سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم سناؤلہ ظاہری کے دور حکومت میں بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے جبکہ دوہزار اٹھارہ میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اور انوار الحق کاکڑ نے بارہ مارڈ دوہزار اٹھارہ کو پطور سینٹر حلف اٹھایا تھا انوار الحق کاکڑ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی کے چیرمین بھی ہیں جبکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سائنس ان ٹیکنالوجی خزانہ خارجہ امور سمیت سینٹ کی ہاؤس بزنس ایڈورجری کمیٹی کے بھی رکن ہیں انوار الحق کاکڑ نے یونیورسٹری اور بلوچستان سے پولیٹیکل سائنس سوشالوجی میں ماسٹرز کی ڈیگری حاصل کر رکھی ہیں انوار الحق کاکڑ کے نگران وزیراعظم بننے پر فواد چودری کے جانب سے ایک بیان دیا گیا جس میں اس نے کہا کہ طویل عرصے کے بعد پاکستان کے لئے کوئی اچھی خبر آئی ہے انوار الحق کاکڑ سچا پاکستانی اور انتہائی پڑا لکھا موتدل مزاج شخص ہے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے لئے اس فیصلے کو مبارک کرے دوزو یاد رہے کہ عوامی حلقوں کی جانب سے بھی نگران وزیراعظم کو لیا گیا ہے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اور خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اللہ کرے وہ خبریں ٹھیک نہ ہو بیرل یوں لگ رہا ہے کہ آنے والی حکومت میں پورا پورا حصہ وصول کرنے کے لئے یہ کاروائی بھی کی گئی ہے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسحاق دار نگران کابینہ کا حصہ ہوں گے اور یہ بڑی عجیب اور موسیقہ خیز بات ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جب نگران سیٹ اپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی تو اس میں میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے نگران کابینہ کے لئے اپنا پورا پورا حصہ وصول گیا ہے اور اپنی مرضی کے لوگ بلکل اس کے لئے پوائنٹ کر چکے ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آیا الیکشن ہوگا یا نہیں انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ورس